بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں نبی پاک نے فرمایا جو مومن صبح شام سات مرتبہ اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھورے کام کو پورا کر دے گا شبان اللہ حضرت علی کا فرمان ہے دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ گونجنے والی آواز ازان کی ہے فضر کی ازان سب سے پہلے انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے پھر ملیشیا، شری لنکا، بھارت، آفگانستان، پاکستان، سودی عرب، مشکت، کوویت، دوبائی، یمن، ایران، ایراک، استامبول، لیبیا اور امریکہ تک لگاتار نو گھنٹے فضر کی ازان ہوتی ہوئی واپس انڈونیشیا میں پہنچ جاتی ہے جہاں جوہر کی ازان کا وقت ہو جاتا ہے اسی طرح پانچ وقت کی آواز سے پوری دنیا میں ایک بھی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جب ازان کی آواز نہیں آتی ہو تب آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہیں اللہ کی اس قدرت کو سبھی دوستوں کو پہنچائے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب دعا قبول فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں نبی پاک نے فرمایا جو مومن صبح شام سات مرتبہ اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھور کام کو پورا کر دے گا شبان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں کے آپ چاہتے ہو کہ ہمارے چہرے پر خوبصورتی اور نور آ جائے تو ہر فرض نماز کے بعد اللہ نورس سماواتی ولرج سات مرتبہ پڑھ کر چہرے پر دم کیجئے انشاء اللہ چہرے پر نور آ جائے گا خدا حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں نبی پاک نے فرمایا جو مومن صبح شام سات مرتبہ اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھور کام کو پورا کر دے گا شبان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں کے آپ چاہتے ہو کہ ہمارے چہرے پر خوبصورتی اور نور آ جائے تو ہر فرض نماز کے بعد اللہ نورس سماواتی ولرج سات مرتبہ پڑھ کر چہرے پر دم کیجئے انشاء اللہ چہرے پر نور آ جائے گا خدا حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں نبی پاک نے فرمایا جو مومن صبح شام سات مرتبہ اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھور کام کو پورا کر دے گا شبان اللہ موسیقا